رمضان المبارک میں بھی مہگائی کا سلسلہ رکھ نہ سکا شکن کی قیمت ایک بار پھر آسمان سے باتے کرنے لگی دو روز کے دوران شکن کی فی کلو قیمت میں چالیس روپے کا اضافہ ہوا اور مارکٹ میں شکن کی قیمت تین سو چالیس سے بڑھ کر تین سو ایسی روپے تک جا پہنچی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی مہگائی کا سلسلہ رکھ نہ سکا چکن کی قیمت ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے دور درست کے جو دوران ہے چکن کی فی کلو قیمت چالیس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اسی حضود ہیں نمائندہ ابراہیم خان ابراہیم خان بتائیے گا مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے جب الکل ملتان میں چکن کی قیمت کے حوالے سے بات کر رہے تھا چکن کی قیمت میں گزشتہ دو دنوں میں ایک بار پھر سے خوش عربہ اضافہ ہوا ہے دو دن میں چکن کی قیمت میں چالیس روپے کا فی کلو جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ جائیں گزشتہ قیمت تین سو چالیس روپے تک آ پہنچی تھی وہیں اب دوبارہ سے ایک بار پھر سے قیمت جو ہے وہ بڑھتی بھی تین سو اسی روپے جو ہے وہ مارکیٹ میں چلے گئی ہے مزید زندہ مرگی کے حوالے سے بات کرنا ہے زندہ مرگی بھی جو ہے اسے مارکیٹ میں دو سو اسی سے تین سو روپے جو ہے مل رہی ہے ہم بات بھی کرتے ہیں لوگوں سے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے بھائی جان بتائیے کہ قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو کیسا چل رہا ہے سر کام بہت زیادہ سلو ہیں کسٹمر کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے خریدنے کے لیے چیز خریدنے میں بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے کافی گھاکوں سے بحث ہوتی ہے اس متعلق ریوٹ کے متعلق اس وقت ہم لوگ گہمہ گہم ہی ہو رہی ہوتے تھے مال بیچ رہی ہوتے تھے لیکن اس وقت لہذا حال یہ ہے کہ کسٹمر ہے ہی نہیں یہ بلکل یہی کہہ رہے ہیں کہ قیمت بڑھنے کی وجہ سے کسٹمر آئی نہیں دی ہے دکان پر جس کے وجہ سے ان کو کافی زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مزید کسٹمر سے ہم بات کرنے کی کوشی کرتے ہیں بھائی جان کیا کہیں گے رمضان کا مہینہ ہے چکنی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں غریب لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کوئی نہیں افورڈ کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا جب بھی آؤ ہر چیز کی قیمت بڑی ہوتی ہے پہلے سے اور آپ کی انکم اس طرح بڑھ رہے ہیں جس طرح یہ چیزیں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور چکنی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے عام ہماری جو سسائیٹی کے لوگ ہیں غریب بندے ہیں وہ اس قیمت کو افورڈ نہیں کر سکتے مزید یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کچکنی قیمت میں کمی باقی ہونی چاہیے جی مہنگا اسمان سے باتیں کرنے لگی ہے ابراہیم خان آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کا شکریہ رحیم یار خان کی بات کیجئے تو رحیم یار خان میں بھی ماہ رمضان المبارک میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے آلو چالیس روپے اور کھیرہ دس روپے کلو مہنگا ہو گیا جبکہ ادرک چالیس روپے شملا مرچ اور سب سبس میں جو ہے تیس روپے کلو سستی ہو گئی ہے اسی پر بات کریں گے آمیر بھٹی سے آمیر بھٹی بتائیے گا کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کتنی کمی آئی سبزیوں کی قیمتوں میں ماہ رمضان المبارک میں اتار چڑھاؤ کا ایک سلسلہ جاری ہے سبزیوں کی ریٹس کے اگر بات کی جاری ہے میرے خامے آلو جو کے پہلے چالیس روپے فیکلو کے صاحب سے فروغت ہو رہا تھا چالیس روپے فیکلو کے مزید ادافہ کے بعد اب یہ چالیس روپے میں فروغت ہو رہا تھا اس کے ساتھ ادرک کی بات کی جائے جو پہلے ادرک تھی وہ چار سر پہ فیکلو کے صاحب سے فروغت ہو رہی تھی چالیس روپے فیکلو کے بعد اب 400 سے 360 رپیم فروغت ہو رہی ہے اس کے ساتھ قدو کی بات کی جائے قدو پہلے 40 پہیم فی کلو کے ساتھ سے فروغت ہو رہا تھا 10 رپیم فی کلو کی کمی کے بعد اب قدو جو ہے 40 سے 30 پہیم فروغت ہو رہے کریلا کی اگر بات کی جائے کریلا پہلے 50 پہیم فی کلو کے ساتھ سے فروغت ہو رہے تو 10 رپیم فی کلو کے بعد اب جو ہے کریلا 50 سے 40 پہیم فروغت ہو رہے اس کے ساتھ در کھیرے کی بات کی جائے کھیرہ پہلے تیس روپے فی کلو سے فروغت رہا تھا دس روپے فی کلو اضافے کے بعد اب کھیرہ تیس سے چالیس پہم فروغت رہا ہے اس کے ساتھ بندی کے فی کلو ریٹ میں دس روپے کی کمی آئی ہے بندی اسی سے ستر پہم فروغت رہا ہے اس کے ساتھ اگر ٹوماٹر کی بات کیجئے بیس روپے فی کلو کیمت اسی طرح سے اس کی برقرار ہے سبز میرچ جو کہ پہلے اپنا اسی رپرے میں فروغ تاری تھی تیس رپر کلوں کی کمی کے بعد ابھی اسی سے پچاس رپرے میں فروغ تاری ہے پیاس کی فی کلوں کی مد اسی طرح سے برقرار ہے جبکہ شملا میرچے کے فی کلوں ریڈز میں تیس رپرے کی کمی ہے شملا میرچہ اسی سے پچاس میں فروغ تاری ہے سبزیوں کی ریڈز میں اتار جڑاو کا سلسلہ جاری ہے تو مہنگائی کے سطح و شیروں کا مطلبہ یہی ہے انتظامی سے کہ چیک ان بیلنس کا سسٹم بیٹ کرا رکھا ہے جو سب جو کریٹس میں کمی لانے کی حوال سے اپنے قلیبی کی داد آکھ رہے تاکہ مہنگائی کے سطح وشیاری سکھا سانس لے سکیں آمیر بھٹی آپ کا شکریہ ملتان کہ رمضان پاساروں میں اشیاء خورو نوش اور چینی ہے پاکستان سرائی کی پارٹی کے صدر ملک اللہ نواز بینس کا کہنا ہے کہ حکومت رمضان پاساروں میں سہولیہ دینے میں ناکام ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امجد ملک سے امجد ملک آگاہ کیجئے گا رمضان کا دوسرا جو اشرہ ہے وہ بھی اقتطام پذیر ہونے والا ہے مگر جو ملتان کے شہریوں کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے اگر بات کرتے ہیں ملتان کے رمضان بزاروں کی سہولت رمضان بزار جو ہے صرف نام کے رہ چکے ہیں اور بڑی بڑی لمبی کتاروں میں جو لوگ ہیں صرف دو کلو چینی کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں شدید گرمی میں ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں جو لوگ ہیں بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور دوسری جانب جو انتظامیہ ہے اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دعوے بھی کرتے نظر آ رہی ہے جو پاکستان کی سریکی پارٹیز ہیں ملتان کی جنوبی پنجاب کی وہ اس طرح کے جو رمضان بزار لگائے گئے ہیں ان کو مصرد بھی کر رہے ہیں اسے حوالی سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں پاکستان سریکی پارٹی کے صدر ملک اللہ نواز وین صاحب بتائیے گا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو رمضان بزار لگائے گئے ہیں وہاں پہ اشیہ خردنوش کی بھی کمی ہے اور آٹا چینی کی بھی بہت زیادہ قلعہ تھا کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو پہلے تو جو بزار لگائے گئے ہیں کم ہیں لیکن دراصل یہ بزاروں کا مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کو آپ ایک کلو چینی دیتے ہیں دو کلو چینی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ افرہ تفریح پیدا کرتے ہیں اگر بندے کو ضرورت کی چیز عام دکان سے ضرورت کی چیز ملنی چاہیے جب یہ مسئلہ تھا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا جب آپ اتنی ڈیمانڈ دیں جتنی لوگوں کی ضرورت ہے عام مارکیٹ میں ملنی چاہیے بندہ جائے ایک دھیاری خراب نہ کرے جا کے دکان سے وہ چیز لے لے اسی قیمت سے جو قیمت بزار میں چلتی ہے آپ سپلائی پوری کریں اصل بات ہے کہ آپ سمگننگ روکیں آپ جو چینی اور آٹا اور یہ چیزیں جو باہر چلی جاتی ہیں یہ نہیں جانے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تاجر ہے تاجر کو 35 سال میں جو چھوٹ دی گئی اس کو جو لوٹنے کا موقع دیا گیا اور پھر بیروکریٹ کو یہی بتایا گیا کہ آپ نے تاجر کو کچھ نہیں کہنا تاجر نے لوٹا ہے بیروکریٹ اس کا حصہ بنائے اور بیروکریٹ نے اس سے حصہ لیا ہے جب تک یہ بیروکریٹ آپ کو صحیح نہیں ہوتی آپ کے معاملہ درست نہیں ہو سکتے تاجر آپ کے صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم یہ سریکی وصیب کا یہی علمیہ ہے کہ سریکی وصیب کو لوٹا گیا ہے اور اس کی انڈسٹی اس کا پیسہ لاہور شفٹ کیا ہے اسی طریقے سے بیروکریٹ لاہوری ہے بیروکریٹ لاہوری ہے جس کو کوئی انٹریس نہیں ہے اس نے اس دھتی کو لوٹنا ہے آپ دیکھیں نا ہر چیز آٹا وافر مقدار میں موجود ہے چینی وافر مقدار میں موجود ہے صرف اس کو غیب کیا جاتا ہے سینکڑوں ہزاروں بوریاں مداموں میں پڑی ہیں لیکن بیروکریٹ آکے اس کو پانچ ہزار جرمانہ کرتا ہے کسی کو دس ہزار جرمانہ کرتا ہے کسی کو پندرہ ہزار دیکھو جی ایڈمیسٹریشن صحیح کرنی چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جس وقت تک بیروکریٹ پر نہیں ہوگی ایک مقصوص علاقہ کی ہوگی اس کی تربیت نہیں ہوگی اور اس کو صحیح نیج پر وہ کام نہیں کرے گی اس وقت یہ کچھ نہیں ہو سکتا اصل میں تو سچی بات ہے کہ آپ یہاں جب مولیت آگئے انقلاب کی ضرورت ہے یہاں انقلاب میں آکے جتنے لوگوں کے پاس ہیں لوگ منتھنیاں لیتے ہیں بڑے بڑے افسر بیروکریٹ منتھنیاں لیتے ہیں ہر محکمے سے منتھنیاں لیتے ہیں بڑی بڑی منتھنیاں لیتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو رمضان بزار لگائے گئے ہیں وہاں پہ سہولیات ناکافی ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح اپنا رول ادا نہیں کر پا رہی صرف دعویوں تک تو محدود ضرور ہے مگر شدید گرمی میں جو لوگ ہیں روزے کی حالت میں خریداری کرنے کے لیتے ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدام آجو ہے چینی کے قلت برقرار ہے امجد ملک آپ کا شکریہ ملتان شہر کی بات کی جائے تو ملتان شہر میں چینی کی وافر فراہمی کے لیے ظلائی انتظامیہ کا احسان اقدام کریانہ فروشوں میں 36 میٹرک ٹن چینی جو ہے 83 روپے فی کلو کے حساب سے تقسیم کر دی گئی ہے دکاندار دو روپے کے منافعے سے 85 روپے فی کلو چینی فروخت کر سکیں گے اسی پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ماجد کلاسرا کریانہ فروشوں کو جو ہے وہ سلائی انتظامیہ کی جانب سے ریلیف دینے کے لیے ان کو سستی داموں جو ہے وہ چینی میسر کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جو کریانہ فروش ہیں وہ آگے جو ہے وہ جو مختلف شہریں اس کو جو مختلف جو 85 سرکاری ریٹس پر جو ہے وہ چینی کی جو فراہمی جو ہے جو وہ یقینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سورج میانی میں جو ہے وہ جو چینی کا جو سب سٹی کی حوالے سے جو اکسٹرالہ گئے تھا جس میں اے سی سٹی جو ہے وہ خاجہ امیر صاحب نے ویزٹ کیا اور شہریں کو چینی جو ہے وہ فراہم کیا اور اس کے ساتھ ہی جو مرکزی تنظیم تاجران جنوبی پنجاب کے صدر جوید اکتر انساری صاحب نے جو ہے وہ بھی شرکت کی ہے سر کیا کہیں گے خاجہ صاحب آج آپ نے چینی شہریں کو جو کریانہ فروش ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ نے چینی سب سٹی میں ان کو فراہم کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا پچاسی روپے میں دکاندار ان کو چینی مہیا کریں گے حکومت پنجاب کی پولیسی کے مطابق ڈیس صاحب کے حکم پہ ہم نے اپنے جو ٹریڈرز ہیں اور جو ہول سلر ہیں ان کو انگیج کیا تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو شگر مل ہمیں سائین ہے وہاں سے ہم چینی اسی روپے کی اٹھوا کے مارکٹ میں پچاسی کی سپلائے کریں ہمیں کہیں پہ کچھ نہ کچھ ایشوز آ رہے تھے بہت ہمارے ٹریڈرز جو ہیں انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چھتیس میٹرک ٹن چینی یہاں پہ اتری ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہر ایریا کے اندر ایک ایک دو دو بندوں کو نومنیٹ کر دی ہے جو چینی منگوائیں گے اور اس لیکیلٹی میں پچاسی روپے پہ انشور کریں گے تو یہ پہلی خیت ہمارے پاس جو ہے وہ اس ایریا کی آگئی ہے ہمیں امید ہے کہ یہاں پہ آج کے بعد جو ہے وہ چینی ایٹی فائیس میں ملے گی اور جو گران فروشی کرتے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا اور جو نون اویلیبلیٹی کے کہیں 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 پہ ایشوز تھے وہ بھی ایڈرز ہو جائیں گے جویس صاحب آپ کیا کہیں گے آپ دلے انتظام ہے کہ اس کوئیس چھوک تو کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں ایسی سٹی خاجہ عمیر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جتنی وہ اس میں پین لے رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں میں تو دعا کہوں کہ اللہ پاک ان کو صحیح تندرسی دے اور یہ انتظام ہے جو کام کر رہی ہے یہ بہت اچھا کام ہے اور میں دعا کہوں کہ اللہ پاک ان کو ترقی دے اور صحیح دے جی بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ ذلہ انتظامے کی جانب سے ایک اچھا جو ہے وہ کعوش ہے جو کریانہ مرچانٹ ان کی جو مشکلات تھیں وہ چینی کی حوالے سے ختم ہو گئیں اب شہریوں کو بھی جو وہ کریانہ جو مرچانٹ ہے وہ سستے داموں جو وہ چینی مہیا کریں گے اور شہری بھی اس حوالے سے کافی مطمئن دکھائی دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ذلہ انتظامے کی جانب سے جی اچھا اقدام ہے تاکہ چینی ہر شہریوں کو جو وہ مہیا کی جانب سے ایسا اقدامات کیے جا رہے ہیں ماجید کلاس را آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کی دل فطر قیامت میں چند روز باقی رہ گئے ملتان میں محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کی جانب سے نابینا بچوں اور بچیوں میں ایدی اور اید کے کپڑے تقسیم کیے گئے ننے بچے ایدی ملنے پر خاص سے خوش نظر آئے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ علشبہ آصف سے سی علشبہ آصف آگاہ کیسے گا جی بلکل اید میں رہ گئے ہیں چند روز باقی اس لیے بلائنڈ سینٹر کی جانب سے نابینا بچوں میں جو ہے ایدی آج تقسیم کی گئی ہے ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے بچوں کو دور دور بٹھایا گیا ہے بلا کر اور بچوں کو کپڑے بھی دیے گئے ہیں اور ایدی بھی دی گئے ہیں اس وقت یہ سارے نابینا بچے اپنے کپڑے اور ایدی لے کے کافی خوش نظر آ رہے ہیں بچوں سے پہلے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتاؤ مدنی ہے ہمارے ساتھ مجھے آپ اس ایدی کا کیا کروگے کوئی سمال لوں گا بیگ وغیرہ بیگ وغیرہ لیں گے اسی طرح یہاں پر جو ہے بڑے بچے بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں سب سے زیادہ اید پر تیار ہونے کا شوق جو ہوتا ہے بچوں کو ہوتا ہے اب کپڑا آپ مجھے بتاؤ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ایدی کا اور یہ جو کپڑے ملے آپ کو کیسے لگ رہا ہے مجھے یہ جو کپڑے بیارہ ملے بہت اچھا لگ گیا اور یہ جو ایدی بیارہ میں چھوڑیوں بیارہ لگ گی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جہاں سارے کاروبار متاثر ہوئے تمام گھرانے متاثر ہوئے اس لئے بلائن سینٹر کی جانب سے ان بچوں کو ایدی اور کپڑے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ گھر میں رہ کے اپنی اید کی خوشیاں جو ہیں بنا سکیں بچوں کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے اید پہ نئے نئے کپڑے پہننے کا تو ان کا شوق بھی پورا کیا گیا اور یہاں پر ان کو ایدی بھی دی گئی ہے کہ اپنی مرضی سے بھی وہ کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز لے لیں ایدی ملنے پر بتاظر آ رہے ہیں علشبہ آپ کا شکریہ نوبی پنجاب میں کرونا کے قاتل وار جاری ایک سارہ افراد جان کی بازی ہار گئے ملتان تیرہ سرگودہ میں تین بہاولپور میں دو افراد جان بھاک ملتان دو سو چھبیس سرگودہ میں ایک سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ بہاولپور میں چھاسر رحیم یار خان کے گیارہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے جنوبی پنجاب میں کرونا کے قاتل وار جاری ہیں کرونا وائرس سے مزید اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں ملتان تیرہ سرگودہ میں تین اور بہاولپور میں دو افراد جان بھاک ہو گئے ہیں ملتان دو سو چھبیس سرگودہ میں ایک سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بہاولپور کی بات کیجئے تو وہاں پر چھاسر رحیم یار خان کے گیارہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے اہم خبر ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب میں کرونا کے قاتل وار جاری ہیں کرونا وائرس سے مزید اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں ملتان تیرہ سرگودہ میں تین اور بہاولپور میں دو افراد جان بھاک ہو گئے ہیں اسی طرح ملتان دو سو چھبیس سرگودہ میں ایک سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ہوئے بہاولپور چھاسر رحیم یار خان کے گیارہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی بہاولپور میں ایک اور کرونا ویکسینیشن سینٹر کا افتدا کر دیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن مشتاق سخیرہ نے سینٹر کا افتدا کیا ساڑھے تین سو پولیس افسران اور ملازمین کو کرونا ویکسین لگائی گئی اسی پر بات کریں گے محمود زہیر سے جی محمود اپڈیٹ کیجئے گا موجود ہیں ایک اور ویکسینیشن سینٹر کے افتدا پر بہاولپور شہر میں ویکسینیشن سینٹر کی افتدا ہو رہے ہیں بہاولپور کے شہریوں کے لئے اچھی خبریں ہیں ان ویکسینیشن سینٹر پر آئیں اور اپنی زندگیوں کو بھی محفوظ بنائیں اس حوالے سے اس وقت افتدا میں موجود ہیں ڈیپٹر کمیشنر ارفان علی کاٹیہ صاحب کے ساتھ حسن مشتاق سخیرہ صاحب جو کہ ڈسٹرک پولیس افسر ہیں بہاولپور میں سر ویکسینیشن سینٹر کا افتدا شہریوں کے لئے ایک اور اچھی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا اقدام ہے کہ ایک دو اور ویکسینیشن سینٹر ایڈ کیے گئے ہیں ڈسٹرک بہاولپور میں اور آج کے سپیشل میں اس حوالے سے شکریہ ادا کروں گا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا کہ آج کا دن یہ جو نیا ویکسینیشن سینٹر ہے یہ مختص کیا گیا ان پولیس آفسرز کے لئے جو اس ایج بریکٹ میں فال کرتے تھے پچاس سال سے ساٹھ سال کی عمر کے درمیان اور وہ تین سو پچاس کے قریب بھی ہمارا پولیس آفسرز تھے جو اس ایج بریکٹ میں تھے ایکسکلوسیبی آج کا دن تمام پولیس آفسرز آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور اپنی ویکسینیشن کروا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے عمل جاری ہے اس میں ڈپٹی کمیشنر صاحب کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ پولیس آفسرز جو فرنٹ لائن کے اوپر باہر سٹریٹس کے اوپر جانومال کے تحفظ کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے لئے ایک پورا دن مختص کیا گیا ہے اور ایک سپیشل ڈیزنیٹڈیٹڈ سینٹر میں تمام آج ویکسینیشن کروا رہے ہیں ہم آپ کا بھی اور آپ کی فورسز کا بھی شکریہ ادا کریں گے جو کہ کرونا ایسو پیز کی معاونت یا عمل درامت کروانے کے لئے مختلف اداروں سے معاونت کر رہے ہیں ابھی آپ سننے رہے تھے ڈسٹرک پولیس آفسر حسن مشتاق سخیرہ صاحب کو جو کہ بتا رہے تھے کہ نئے ویکسینیشن سینٹرز کا بننا بہاول پر شاہر کے لئے خوش آئند ہے محمود زہیر آپ کا بہت شکریہ سرگودہ کے باساروں میں کرونا ایسو پیز کے خلاف فرسی پر کاروائیاں جاری ہیں اسسسٹن کمیسٹر سرگودہ عمر دراز گوندل کے ہمراہ پاک آرمی کا آپریشن اور تیز دکانیں سیل کر دی گئی مزید جان لیتے ہیں محسین الملک سے جی محسین اپ ڈیٹ کیجئے گا سرگودہ میں مکمل لاکڈاؤن کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کروانے کے لئے انتظامیہ پولیس اور پاک فوش کی جو دستیں ہیں وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں ہم آئے ساتھ اسی سرگودہ عمر دراز گوندل صاحب ہے گوندل صاحب یہ مکمل لاکڈاؤن ہے اس کے باوجود آپ باہر نکلے ہوئے ہیں جی اس میں ہم نے چونکہ وایلیشن جو ہیں وہ رپورٹڈ جب ہوتی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلکل جب لاکڈاؤن کی انسٹرکشنز ہیں تو وہ ٹرو لیٹن اینڈ سپیرٹ میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ہیں تو اس میں ہم دن کے بھی اور رات کے بھی ٹیم ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور اس کو انشور کروا رہے ہیں کہ وایلیشن جو ہیں وہ کسی طرح بھی نہ ہو اس کے مطابق جہاں ہمیں وایلیشن نظر آ رہی ہے ان دکانوں کو اسیل بھی کر رہے ہیں اور جہاں رپیٹڈ وایلیشن ہے ان کے خلاف ہم ایف آئی آرز بھی کروا رہے ہیں گوند صاحب یہ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں یہ لاسٹ ٹائم جو آرڈر آئے اس کے بعد سے بند ہے جس میں بیکریز بھی موجود ہیں اس میں ابھی جو ڈیریکشنز ہیں اس میں جو ڈیری ہیں اس کی کیا گیا اور سمال جو گروسری ہے اور کریانہ سورجا ان کی اگزمشن دی گئی ہے اور وہ بھی صبح نو بجے سے لے کر شام چھ بجے تک کی جو اگزمشن ہے جو لیٹسٹ ہے اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ ان کو بلکل بند کیا گیا ابھی تک اس میں کوئی اور فردر نہیں آیا نوٹیفکیشن جیسے ہی کوئی فردر نوٹیفکیشن آئے گا تو ہمیں گارٹک لے اس کو پرسیو کریں ڈیری اور بیکریز شام چھ بجے کے بعد کھل سکتی ڈیری کی یہ نو سے چھ بجے تک نوٹیفکیشن جو ٹائم ہے وہ نو بجے صبح نو بجے سے لے کر شام چھ بجے تک اور اس میں ابھی تک جو بیکریز ہے وہ شامل نہیں ہیں تو اس میں ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ بیکریز کی جو ٹیک اوئے ہے اس کی سفیسز کو بلکل جی اس وقت انتظامیہ متحرک ہے اور ایسی سرگودہ خود قیادر کرتے ہوئے بزاروں کے اندر انسپیکشن کر رہے ہیں خلاف ورزی پر انتظامیہ کا آپریشن جاری ہے محسین الملک آپ کا شکریہ مولتان میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانا زلی انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا مچھلی منڈی روڈ پر جانوروں اور پرندوں کی قرید و فروغ جاری ہے سینکڑوں لوگوں کے حجوم نے کرونا ایسو پیس کو مکمل نظر انداز کر دیا اسی پر بات کریں گے سردار علی سے سردار علی بتائیے گا انتظامیں کوئی اکشن نہیں لے رہی آج اعتوار کا روز ہے اور اعتوار کے روز زلائی انتظامیہ بھی جو ہے اور اس کے افسران جو ہیں وہ خوابے خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا اور یہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کیمرامین رانہ بلال سے کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ صورتحال دکھائیں گے میں اس وقت موجود ہوں مچھلی روڈ پر جہاں پر کرونا ایسو پیس کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی شاید مشکل ہوگا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت جانوروں اور پرندوں کی خرید و فروغ میں مصروف ہے اور سماجی فاصلے کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں کرونا وائرس کیا چیز ہے کیا بلان ہے کیا نہیں ہے اس سے یہ تمام جو شہری ہمیں وہ بے خبر دکھائی دے رہے ہیں شہریوں کی طرف بھی چلتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں کیوں نہیں ڈر لگ رہا کیوں نہیں کوئی خوف آ رہا کہ کرونا وائرس شدہ سے پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اتنی بڑی ٹولیوں کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں یہاں شہری میں موجود ہیں اچھا بھائی جن بتائیے گا سر آپ آئے ہوئے ہیں کرونا وائرس بھی پھیلتا جا رہا ہے ٹولیوں کی صورت میں موجود ہیں ڈر نہیں لگ رہا کیا وجہ ایدھر ٹولی نہیں ہے جناب ہم تو بڑے دور کھڑے ہیں شوق دیکھنے آئے ہیں پرندوں کو دیکھنے آئے ہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ کرونا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے اور کومیس کے پوری عمل درامت کی ہوئی ہے ایس او پیس کا مکمل طور پر خیال کیا ہوا ہے شہریوں کو کہنا ہے انہیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا کچھ اور شہری بھی موجود ہیں جو پرندوں کو لے کر یہاں پر آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بھائی جن ماسک نہیں پہنا ہو اور پرندے بھی بیچنے آئے ہوئے ہیں ڈر نہیں لگ رہا ماسک پہنے ماسک پہنے سانس گھوٹنے لگ جاتا ہے ابھی ابھی اپا رہا ہے جیب میں ڈالا ماسک وہ کہتے ہیں کہ پہنا ہے لیکن ان کا دم گھوٹتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ماسک بھی ہے وہ اپنی جیب میں ڈال دیا اب مطلب کرونا ایس او پیس پر عمل درامت بطور شہری ہم نے نہیں کرنا کچھ اور شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کچھ کبوتر بیچنے کے لیے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا بھائی جن بتائیے کہ آپ کبوتر بیچنے آئے ہوئے ہیں کرونا وائرس بھی پھیل رہے ہیں در نہیں لگ رہا کہ اتنے لوگوں کی حجوم میں آئے ہوئے ہیں کس چیز کا مئی کوئی مطلب نہیں ہے کس چیز کا مئی کیا کہنا ہے کس چیز کا مئی کیا کہنا ہے ان کو کسی قسم کا کوئی در نہیں ہے کچھ اور بھی شہری موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بھائی جن بتائیے کہ جو قابل غور بات یہ ہے کہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جاری اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا یہاں پر موجود ہونا ایک لمحہ فکر یا انتظامی اور پولیس افسران کے لیے بھی آخر کیا وجہ ہے کہ دفعہ 144 کے نفاس کے باوجود بھی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں میں اپنے کیمروین رانا بلال سے پھر کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ صورتحال دکھائیں کہ قابل افسوس صورتحال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شہری اور ان شہریوں میں جو ہے وہ ننے بچے بھی موجود ہیں مطلب بزرگہ فراد بھی موجود ہیں نوجوان بھی موجود ہیں تو وہیں پر چھوٹے بچے بھی موجود ہیں ماس کا استعمال بالکل نہیں کیا جا رہا سماجی فاصلے کا تو دور دور تک ہی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ شہری خیال کر رہے ہوں پرندوں جانوروں کی جو ہے خریدوں فروغ جا رہی ہے اور یہ مچھلی روڈ ہے اور اس کو مچھلی روڈ ہی بنا دیا گیا ہے شہریوں کی جانب سے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اب چھوٹی کے روز جو ہے کب نین سے جاگتی ہے اور کب جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آج آپ کا بہت سکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ملتان کیٹل مارکٹ کمپنی کا میگا کرپشن سکینڈل پکڑا گیا دی جی لوکل گورنمنٹ سی ای او پنچار کیٹل مارکٹ کمپنی کوسر خان کا ملتان مویشی منڈی پر چھاپا منڈی میں جاری کی جانے والی بیپاریوں کو بڑی تعداد میں جاری رسیدے پکڑ لی گئیں پانچ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا جبکہ ملوث ایم ڈی کیٹل مارکٹ کمپنی ملتان ڈاکٹر حماد سی ایف او رانا شہزاد مینجر آپریشن زین خاکوانی کو معتل کر دیا گیا ہے اسی پر مسید بات کریں گے گوھر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہے گوھر اس کاروائی کے حوالے سے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیجئے گا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایم ڈی کیٹل مارکٹ کمپنی داکٹر حماد اور سی ایف او رانا شہزاد کو کرپشن سکینڈل میں ملوث پائے جانے کے حوالے سے جو ہے جو بیانات کلم بن گئے گئے تھی ان دونوں جو بڑے جو افسران ہیں ان کو بھی سی او کی جانب سے پوری طور پر محتل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ہماری سی او کیٹل مارکٹ کمپنی پنجاب کنسر خان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو افسران تو ریکووری افسران کے بیانات جو کلم بن کیے گئے ہیں اس کے بنیاد پر جو یہ بڑے افسران ہیں ان کے طلاب بھی کاروائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایم ڈی ڈاکٹر حماد ہے سی اے پورانا شہزاد ہے اور منیجر اپریشن رین خاکوانی ہے ان کو پوری طور پر محتل کر دیا گیا ہے جالی برچوں کے ذریعے جو یہ جو افسران جو تائینات کیے گئے تھے وہاں پر جو ریکووری کے حوالے سے یہ ہفتہ وار تین میلین سے زائد کا جو نقصان ہے وہ حکومی کرزانے کو بچا رہے تھے خصوصی طور پر جو ہے کیٹل مارکیٹ کی جانب سے پنجاب کی جانب سے یہ اچانک سرپرائز چھاپا مارا گیا ہے جس میں یہ ملتان میں جو بڑی کرپشن ہے کیٹل مارکیٹ کمپنی میں یہ پکڑی گئی ہے جی بڑی کرپشن جو ہے پکڑی گئی ہے گوھر آپ کا بہت شکریہ ملتان پولیس تھانہ مزافرہ بات نے چوری اور نقبزنی میں ملوث آتف گینگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا مالے مسروع کا برامت کیا گیا گرفتار ملزمان سے چوری اور نقبزنی کے ساتھ مقدمات ٹریس ہوئے ملتان پولیس تھانہ مزافرہ بات نے چوری اور نقبزنی میں ملوث آتف گینگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا ہے جن کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروع کا بھی برامت کر لیا گیا ہے ملتان سے زلی صدر تحریک انصاف خالد جاوید ورائچ زلی انتظامیہ پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ زلی انتظامیہ کرپشن میں ملوث ہے اسی پر بات کریں گے جنید انور سے جی جنید بتائیے گا انہوں نے مزید کیا کہا جب ان کو زلی صدر تحریک انصاف خالد جاوید ورائچ زلی انتظامیہ پر برس پڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ نیچے گرانے پر لگی ہوئی ہے کرپشن کا خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ ملتان کے اندر زلی انتظامیہ کے جانے سے بازار گرم زلی صدر ہمارے صدر موجود سے بات بھی کریں گے بڑھائی صاحب وزیراعظم آئے آپ نے ان کے سامنے بھی زلی انتظامیہ کی کھچائی کی کیا معاملہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زلی انتظامیہ کیا کردار ادا کر رہی ہے جنید بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص بائیس سال محنت کرتا ہے اور بائیس سال کی سر توڑ کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو موقع فرام کرتی ہے حکومت بنائے اور ہم لوگ سیاستدان یا بیوروکریٹ بائیس سال محنت وہ کی اس نے کی ہے ہم جناب یہاں کرپشن کر کے اور کام چوری کر کے اور مال چوری کر کے اس کو بدنام کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کے دور میں مہنگائی ہے کرپشن ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس بات کا اظہار میں نے کیا تھا اپنے لیڈر کو کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کرپشن ہو رہی ہے ہم تو نہیں چاہتے تحریک انصاف کا تو اجنڈا تھا کہ ہم کرپشن کو نوے دن میں ختم کریں گے لیکن کرپشن میں اضافہ ہوا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن تھا اس کا میں نے اظہار کیا میں آج بھی پیغام دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے بیوروکریٹسی ہے یا جتنے بھی محکمے ہیں دوسرے واب میپ کو ہے ریلوے ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ہے پولیس میں رشوت اس طرح چل رہی ہے اور میں تو چونکہ ملتان کا بشندہ ہوں میں نے ملتان کی بات کرنی تھی یا میں جنوبی پنجاب کی مجھے سمجھ بوجھ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا تو یہ ان نون لیگ پینتیس چالیس سال سے وہ حکومت میں رہے اور پیپلس پارٹی رہے یہ ان کے پروردہ ہیں اور ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں تحریک انصاف کی تو یہ صفوں کے اندر یہ اتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں اور ہمیں عوام سے دور کیا جا رہا ہے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کرپشن کر کے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کر رہی ہے جبکہ عمران خان کے بارے میں آپ دیئے دیکھ لیں کہ اس کا تو مخالف بھی کوئی نہیں کہتا نہ کوئی بیرونی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے اس پر کوئی چارج لگا ہو یا کوئی پاکستان میں اس کا مخالف ترین بھی یہ کہتا ہے کہ عمران خان ایک دلیر بے باگ بہادر لیڈر ہے اور بڑا اماندار ہے اور محبے وطن ہے اس کے باوجود یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں اور اس کی بات میں نے کی تھی اور یہ میں بات صرف میں نے عمران خان صاحب تک نہیں جب تک میری سانس میں سانس ہے میں یہ بات اٹھاتا رہوں گا میں جو بھی کرپٹ افیسر ہے ان کے خلاف میں نے تو صرف یہ بات نہیں میں نے تو ابھی پریس کانفرنس کرنی ہے ان کو ایکسپورز کرنے ہے تاکہ دنیا ان کے یہ چہرے ہیں بے نکاب ہو جائیں میں ایم ڈی اے میں بھی میں ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں بھی میں میپکو میں بھی جاؤں گا اور وہ جو رشوت کا بزار اس طرح گرم ہے میں ان کے سب کی کم از کم میرا جو بوجھ میرے ضمیر پر جو بوجھ ہے کم از کم وہ تو حلقہ ہوگا کہ میں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے انشاءاللہ یہ نہیں کریں گے کہ رشوت بھی کریں اور ان کو ہم سلوٹ بھی مارتے رہیں سلوٹ نہیں ماریں گے پھر ان کو ہم گندہ ضرور کریں گے آپ کا بہت شکریہ پارکس ان ہارٹی کلچر ایتھارٹی ملتان کی مبینہ قفلت شہر کی مختلف شہراؤں اور فلائی آورز پر رکھے گئے پلانٹر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے علی ریاض سے جی علی ریاض اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میں سک موجود ملتان کی سب سے اہم شہراؤ اور فلائی آور کچھری چوک سے ملائقہ نو نمبر والے فلائی آور پر اور یہاں پر صورتی آج یہ ہے کہ پاکس ان ہارٹی کلچر ایتھارٹی ملتان کی جانب سے جو اس فلائی آور کی خوبصورتی کے لیے پلانٹرز رکھے گئے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ ان پلانٹرز میں موسمی پھولوں کی نمائش کے لیے بھی یہاں پر پھول لگائے گئے تو وہ بھی اس وقت بلکل مکمل طور پر صورت کیونکہ میرا کیونٹر میں اور احمد ازان آپ کو دکھا سکے کہ یہ وہ پلانٹرز ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ جن کو خوبصورتی کے لیے رکھا گیا تھا وہ ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے ہیں جس کے وجہ سے نہ صرف اس کی جو اشارہ کی جو خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ رہی ہیں بلکہ دوسری جانب پی ایچ ایک جانب سے دعوی کی جاتے ہیں ملتان شاہ کو خوبصورت بنانے کے وہ بھی دھرے کے دھرے ہیں چنگی نمبر نو کلمہ چوک اور رشیدہ بات پر جو پلانٹرز رکھے گئے تھے تین سوک سے زائد پلانٹرز رکھے گئے تھے جن کے اب زیادہ تر کی حالات یہ ہے کہ ٹوٹ چکے ہیں اور اکثر پلانٹرز میں جو ہیں پھول اور جو پودے ہیں وہ بھی خوشک ہو چکے ہیں پلانٹرز پھول کا شکار ہے علی ریاض آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ لیا میں جمن شاہ جی ٹی روڈ پر گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں جس سے موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے افراد کو پریشانی کا سامنا ہے شہلیوں کی پریشانی باریں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زاہید سرفراز جممن شاہ میں اور جممن شاہ کے بعد کی تو یہاں پر لیا کوٹ ادو روڈ کے اوپر موجود جممن شاہ شہر جو یہاں پر تحصیل کانسل کی غفلت کی اور لا پروہی کے وجہ سے یہاں پر جو بطادد جو سیوریج کے گٹر ہیں ان کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو اہل علاقہ ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہے جس سے دکھر بات کی تو یہاں پر دھکن نہ ہونے جو سیوریج کے گٹر ہیں وہ پانے سے پھول ہیں جس کے وجہ سے کبھی جہاں پر بچے مارد بڑے خواتین اس کے اندر گرنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے کیمرے میں آپ کو جہاں پر دکھا رہا ہوگا یہ بہت بڑا جو سیوریج کے گڑھا ہے اس کا جہاں پر ڈھکن نہ ہی ہے جس کی وجہ سے شہری اہل علاقہ اس کا پریشانی کا شکار ہے کچھ لوگوں سے بات کرنے کوشی کرتے ہیں جہاں جو سیوریج کیا پریشانی جنہی پر ڈھکن کو رہی تھا زاہر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سرگودہ کے حلقہ پی پی چوراسی کے زمینی الیکشن کے دوران امیدواروں کے جلسوں کی رونکے بڑھانے والا پی جے ڈھول والا ان دنوں بہت زیادہ مشہور ہے مزید جان لیتے ہیں محسن الملک سے جی محسن جی اس وقت میں موجود ہوں پی پی چوراسی کے خوابی دنگل میں سوری یہ ہے کہ یہ دھول والا پی جے پی چوراسی کے اندر ہے جو کہ نہ سے ڈی جے بلکہ ڈھول کے ساتھ ساتھ یہ گانے بھی کر رہے ہیں لوگوں کو محسوس کر رہے ہیں یہاں پر بڑا کمال کا سین ہے اس سے گانا سو چٹتا چولہ لیاں ماں چٹا چو ہلا نہیں بھولے ناٹو کب سے ڈال بجا رہے ہیں کب سے ڈال بجا رہے ہیں دو آزار ایک سے ایسی انجوائے خوش کس بات خوش کس بات خوش میں اس بات میں ہو کہ میرے علاقے لی میری عزت کرتے ہیں اور ایسی ڈریس اپ ہوتے ہیں یہ پاک گوری یہ ساری صورتحال ہے یہاں پہ شہنائی بھی ہے اور شہنائی بھی نہ بسن بہت مزا رہا کی بیپی چھوڑاٹی کے جو رنگ ہے وہ یہاں کے سکتاپتی رنگ کھل کے آئے ہیں دھول والا ڈی جی یہاں پر فیمز ہے لوگ اسے دور دور سے آکے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہر جلسے میں جا کر رہتی لوگوں کو خوش کر رہے ہیں لوگوں کو محضوظ کر رہے ہیں پارٹی دے رہے ہیں لوگوں کو خوش کر رہے ہیں محسن الملک آپ کا بہت شکریہ